بسم اللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ چند نسبتی نام ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ اپنے ناموں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ان میں بعض کا استعمال تو جائز ہے اور بعض کا ناجائز ہے بعض کا جو ناجائز ہے مثلا اپنے ناموں کے ساتھ لکھنا شروع کرتے ہیں صدیقی کوئی لکھتا ہے فاروقی کوئی لکھتا ہے عثمانی کوئی لکھتا ہے قاسمی کوئی لکھتا ہے خوریشی اس قسم کے جو نام رکھتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور جن سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ عثمانی خاندان سے ہیں فاروقی خاندان سے ہیں قاسمی خاندان سے ہیں خوریشی خاندان سے ہیں علانکہ وہ اس خاندان سے نہیں ہوتے اور عام طور پر لوگ اس کو اسی خاندانی رشتوں کے خاندانی اعتبار سے ان کو لیتے ہیں تو کیا آیا اس طرح کی ترتیبہ یہ ٹھیک ہیں جائز ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے تخلص ہیں تخلص تو بھئی شاعر اپنا کوئی ایسا نام جو مختصر ہو وہ اپنے اصل نام کے قائم مقام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو رکھتا ہے تخلص تو اس کو کہتے ہیں اس کو تو تخلص نہیں کہا جاتا تو یاد رکھیں اس طرح کے نام رکھنے جائز نہیں ہیں اس طرح کے نام رکھنے جائز نہیں ہیں یعنی ہر وہ ایسے لفظ جو کسی انسان کے خاندانی اور قومی شناخت کو بتاتے ہوں وہ خاص ہوتے ہیں ان میں آپ کسی دوسرے کے ناموں کو تخلصات کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کی کئی وجہ ہیں ایک دو وجہ سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے غیر برادری کو اپنی برادری شو کرنے کا ظاہر کرنے کا دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس پر سخت راد ہے قرآن کریم میں جن کے جو باپ ہیں والد ہیں اسی کی طرف ان کو منصوب کر کے بلائے جائے یعنی اسی قوم کی طرف ان کو رکھا جائے دوسری قوم کی طرف نہ ان کو پکارا جائے لائے جائے اور حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں کہ حدیث میں بھی ہے کہ ایسا شخص جو اپنے قوم کو تبدیل کرتا ہے خاندانی نسبت کو تبدیل کر کے جھوٹی نسبت بتاتا ہے تو یہ شخص اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور ایک حدیث میں کفر کا اندیش ہے اس پر ایک حدیث میں ہے کفر کے قریب پہنچ گیا اور ایک میں ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور لانت بھی وارد ہوئی ہے ایسے شخص کے اوپر تو اس لیے یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے تو خواہ مخواہ اپنے ناموں کے ساتھ یہ فاروقی عثمانی اس سے گوئے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ حضرت صدیق اکبر زانوں کے خاندان کا ہے حضرت فاروقی عظم نظروں کے خاندان کا ہے حضرت عثمانی غنی نظروں کے خاندان کا ہے قریشی خاندان کا ہے تو یہ اس طرح کی نسبتیں استعمال نہیں کرنے چاہیے اپنے ناموں کے ساتھ محبت اپنی جگہ ہے لیکن قائدہ قانون شریعت بار سے وہ اپنی جگہ ہے ہاں بعض نسبتیں جائز ہیں مثلا حقانی حقوالا ٹھیک ہے ربانی ربوالا ایک اچھی نسبت ہے ٹھیک ہو سکتا ہے یا دیوبندی دیوبند والا ٹھیک ہے نقشبندی نقشبندی سلسلے والا سہروردی یا چشتی قادری یہ تو شناختیں ہیں اس کی مسلک کی مکتب فکر کی مشرب کی ان چیزوں کی شناختیں اس کا خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جو چیزیں خاندان کی قوم کی شناخت کروا رہی ہوں رشتوں اور خون کی شناخت کروا رہی ہوں تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے وعیدیں رکھی ہیں ان کو سامنے رکھ کر بہت ہی زیادہ احتیاط احتراز اور اشتناف کرنا چاہیے